اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا کھانا پکانا دن سے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیزا کٹلٹ کی مزیدار ریسپی جس کو آپ رمضان میں بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو چلی چل کے دیکھتے ہیں ہمیں کیا چیزیں چاہیے پیزا کٹلٹ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آلو آلو میرے پاس تھے تین پاؤ کے قریب سب سے پہلے میں نے آلو کو بوائل کیا تھا جب آلو تھنڈے ہو گئے تھے تو اس کو میں نے گریٹ کر کے رکھ لیا تھا چکن چاہیے ہمیں ون بریسپیس میرے پاس تھا اس کو میں نے بوائل کیا تھا سالٹ اور بلیک پیپر تھوڑا سا ڈال کے تھنڈا جب ہو گیا تھا تو شرڈر کر کے رکھ لیا تھا تقریباً ون کپ ہے فل میرے پاس آلوز میں یوز کر رہی ہوں فائف ٹیبل سپون کی گریپ اگر آپ کے پاس بلیک آلوز اویلیبل ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گرین بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس گرین آلوز ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہمیں چاہیے انین یہاں پہ میڈیم سائز کی ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے مشلوم مشلوم جو ہے وہ ہاف کپ کے قریب ہمیں چاہیے کیونکہ یہ پیزا کٹلٹ بنانے تو یہ ضروری بھی ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے دونوں چیزوں کو مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں چیز یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں موزریلا ون کپ کے قریب اس میں سے جتنی ضرورت ہوگی وہ میں شامل کروں گی باقی کا جو ہے وہ بچا لیں گے چیز کے ساتھ جو باقی کی ہمیں سپائسیز چاہیے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ہمیں چاہیے یہاں پہ بلیک پیپر میرے پاس پیسیوی کالی میشرت اقریباً ون تیبل سپون کے قریب میں استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس پیسیوی نہیں موجود تو آپ گھر میں بھی فرش بنا کے ڈال سکتے ہیں مکس ہرب یا آپ اوریگینو شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اوریگینو جو ہے وہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم پیزا کٹلیٹ بنا رہے تقریباً ون ٹیبل سپون پیپریکا پاورڈر چاہیے ون ٹیبل سپون ٹائم آپشنل ہے یہ چاہیے ون ٹی سپون کے قریب اب باری آتی ہے کوٹنگ کے لیے کوٹنگ کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے پریڈ کرمز چاہیے ون کپ کے قریب ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے انڈے انڈے ہسپے ضرورت ایک یا دو کے اسمال ہوگا زیادہ اسمال نہیں ہوگا ساتھ میں جو میں نے شامل کیا تھا جو کہ میرے سے مس ہو گیا کلپ وہ ہے میدہ یعنی کہ پلین فلور اور جو کون سٹارچ ہے دونوں کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے فولڈ کرنا ہوگا جو ہم نے پیزا کٹلٹ بنانا ہے وہ آگے آپ دیکھ سکیں گے نیکس کلپ میں سب سے پہلے دوباری آتی ہے جو ہم نے فلنگ تیار کرنی ہے سب سے پہلے آپ سٹوف کو آن کر لی جیے 2 تیبل سپون آئل ڈالیں جب آئل گرم ہو جائے تو شرائدر کیا جو چکن ہے اس کو آپ شامل کر دیں چکن جو کہ پہلے سے گلاوہ بھی ہے اور اس کو پکانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو دو سے تین منٹ کے لیے آپ آئل میں پکائیے اور اس کے بعد باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے پیاز پیاز کے بعد باری آتی ہے باقی کی مسالہ جات کی تو جتنے بھی سپائسز میں نے آپ کو پتائے تھے وہ آپ نے شامل کر دینے ہیں نمک جو ہے وہ آپ نے حسبے ضرورت شامل کرنا ہے بلیک پیپر بھی میں نے شامل کر دی ہے اور تھائم بھی شامل کر دوں گی اور جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تائم بھی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ ڈالیں نہیں ہے تو سکپ کر دیجئے پیپری کا پاورڈر جو ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون میں نے شامل کیا ہے اور اگنو بھی میں نے ون ٹیبل سپون شامل کر دیا ہے ساتھ میں آلیفز ڈال دیئے ہیں اب پاری آتی ہے پیزا ساوس کی اگر آپ پیزا ساوس اویلیبل نہیں ہے تو آپ چیلی گرلک ساوس میں کیچپ شامل کر کے مکس کر کے اس کو بھی آپ ساتھ میں ایٹ کر سکتے ہیں سو یہ تمام چیزیں تھی لاس میں میں شامل کر دیا ہے مشروع یہ تمام چیزیں آپ نے شامل کر لینی ہے اور آپ نے میڈیم فلیم رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی کچھ ٹائم کے لیے پکانا ہے بہت زیادہ ٹائم کے لیے پکانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے بھی پتایا ہے کہ چکن تو پہلے سے پکا ہوا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے ہم نے پکانا ہوتا ہے تاکہ جو ایکسٹرا قسم کا پانی بھی ہوتا ہے پیازوں میں وہ بھی تھوڑا سا سوک ہو جائے اور ٹیسٹ بھی اچھی طرح سے چکن میں چلا جائے تمام سپائسز کا مزید تین سے چار منٹ کے لیے میں نے تمام چیزوں کو پکایا تھا میڈیم فلیم پہ اور اچھی طرح سے جب آپ دیکھیں کہ چیزیں ساری مکس ہو چکی ہیں اور تھوڑا سا آپ کو خوشبو بھی آنے لگے اور آپ کو خود بھی پتا چل جائے گا کہ پک چکا ہے پیزا کٹلٹ کی جو ریسپی ہے اس میں میں نے ٹیماٹروں کا استعمال نہیں کیا کیونکہ مجھے ضرورت پیش نہیں آئی پیزا ساوس میں نے شامل کر دیا تھا تو پھر مجھے ٹیسٹ بھی اس کا اتنا پسند نہیں آتا کہ ایکسٹرا قسم کے میں ٹیماٹر ڈال دوں ابھی اس ٹرکا بھی جو ہماری فیلنگ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کو کروں گے میں دش آؤٹ اور تھنڈا ہونے تک ہم جو نیکس ٹیپ ہے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آلو پڑے ہوئے تھے گریڈ ہوئے ہوئے اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں تقریباً ون ٹیبل سپون بلیک پیپر جو میرے پاس پسیوی ہے کالی مرچ وہ اور میں نے اس کی کونٹیٹی تھوڑا سی زیادہ لی ہے آپ چاہیں تو ہاف ٹیبل سپون لے سکتے ہیں نمک جو ہے وہ حسوے ضرورت ہے ان دونوں کو آپ نے آلو میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے یہاں پہ میں نے مکس کر لیا ہے کالی مرچور آلو اور نمک کو اور اس کے بعد پاری ہاتھی ہے جو ہمارے پاس ایکس تھے یعنی کہ انڈے ان کو فور کی مدد سے اچھی طرح سے آپ پھینٹ لیں انڈوں کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس کے ساتھ جو ہمیں ضرورت پیش آئے گی وہ آئے گی میدے کی یعنی کہ پلین فلور وہ ہمیں چاہیے ہوگا ون کپ اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون کون سٹارچ کا جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اس میں ہم نے کوٹ کرنا ہے جو پیزا کٹلٹ ہوگا اس کو سپون کی مدد سے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اب پھر اس کے بعد ہم سٹیپ پہ چلتے ہیں جو ہم نے پیزا کٹلٹ کی شیپ بنانی ہے سب سے پہلے آلو لیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی فیلنگ رکھیں گے چکن کی اور اوپر سے ڈالیں گے چیز موزریلا چیز جو بھی آپ کو ایویلیبل ہے اور تھوڑ سے آلو اوپر سے رکھیں گے سائٹ سے اپنے سائٹیں پریس کرنی ہے اگر آپ کو کوئی کورنر خالی نظر آتا ہے تو آپ آلو لکھا کے اس کو کور کر سکتے ہیں آپ پیزا کٹلٹ کا سائز اپنی مرضی سے بڑا یا چھوٹا بنا سکتے ہیں کوئی اس میں ممانیت نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ رول کرتے جائیں بڑی آسانی سے بڑن جائے گا سب سے پہلے ہم لوگوں نے فولڈ کرنا ہے میدے میں میدے میں فولڈ کرنے کے بعد ایک جو ہم نے بیٹ کیے تھے اس میں ہم نے اچھی طرح سے فولڈ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کورنر بچنا جائے لاس میں جو بریٹ کرمز ہیں اس میں اچھی طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں اسی طرح تمام پیزا کٹلٹ بنا بنا کے اور آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ابھی جو سٹوف تھا اس کو میں نے آن کر لیا تھا اور اس میں آئل میں نے ڈال دیا تھا 5 سے 6 ٹیبل سپون شیلو فرائے ہم کریں گے پیزا کٹلٹ کو ہم نے ڈی فرائی نہیں کرنا جب ایک سائٹ سے ہلکا سا کلر آنے لگے تو آپ نے سائٹ چینج کر دینا ہے فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پر رکھیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے پیزا کٹلٹ جو ہے وہ جلنانا شروع ہو جائیں تو سائٹ سے بھی آپ جس طرح سے دیکھیں میں سپیچولا کی مدد سے بھی آئل ڈال دیوں تاکہ سائٹ جو ہے وہ بھی کچھی نہ رہیں ایسے سائٹ آپ چینج کرتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیزا کٹلٹ بہت اچھی طرح سے بن گئے ہیں اور اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے کھانے میں بھی بہت مزے کے ہیں ابھی میں دیش آؤٹ کر گیا آپ کو دکھاتی ہوں ربردر سے مزے دار سے پیزا کٹلٹ ہمارے بن کے تیار ہیں اس کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور رمضان کے لئے بھی یہ بہت بیس رہیں گے بچے بھی شوق سے کھائیں گے کلر میں بھی دیکھنے میں اچھے ہیں بناتے وقت اتنی مشکل پیش نہیں آتی بس پہلے سے آپ چیزیں کٹ کر کے رکھ لیجئے اور بس فلنگ کریں کوٹنگ کریں اس کے بعد فرائے کر لیں رمضان کے دنوں میں بس آپ اس کو بنا کے فریزر میں رکھ لیجئے اور جب آپ نے بنانا ہو اور اس دن آپ جڑ پر بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا میری بھی ایک چھوٹی سی کوشش تھی انشاءالا ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی